نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بریکنگ نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ ہیمانشو نارنگ ایک دکھ بری خبر سے رو برو کروا رہے ہیں اس میں ہم کرنال کے اچانی گاؤں میں کھڑے ہیں جہاں پر ایک باپ نے اپنی بیٹی کی ہتیا کر دی ہے تقریباً دس سال کی بیٹی بتائی جا رہی ہے جس کی ہتیا کی ہے اور فیلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریوار میں ماتم کا ماحول ہے کس وجہ سے ہتیا کی کیوں ہتیا کی ابھی کچھ بھی جانکاری نہیں پتا چل پا رہی ہے لیکن ایک شرمناک گھٹنا جہاں پر ایک پیتا نے بیٹی کی ہتیا کر دی ہے فیلحال پولیس موقع پر ہے اور پولیس پورے ماملے کی جانچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تمام گاؤں کے لوگ یہاں پر اکٹھے ہو گئے ہیں ایک بری خبر کرنال کے لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کرنال کے اچانی گاؤں میں جہاں پر ایک پیتا نے اپنی بیٹی کی ہتیا کر دی ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیلحال پولیس موقع پر پہنچ گیا اور پوری جانچ میں جھٹ گئی ہے ایک شرمناک کرتوت ایک پیتا کی کیونکہ باپ پر پورا جو ذمہ داری ہوتی ہے بیٹی کو کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے کس طریقے سے پڑھانا ہے لیکن ایک باپ اسی اپنی بیٹی کا قاتل بن جاتا ہے شرمناک گھٹنا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک باپ کی طرف سے جہاں پر کرنال کے اندر اچانی گاؤں میں ایک پیتا نے اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے چاکووں سے اس کا گلہ ریت دیا ہے اور اس کی ہتیا کر دیا ہے فیلحال پولیس موقع پر پہنچی ہے اور آروپی کو گرفتار کر لیا ہے آروپی کو آریسٹ کر لیا ہے اور فیلحال پولیس آروپی کو لے کر جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ پیتا ہے جس نے اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے ایک شرمناک کرتوت پیتا کی طرف سے اور شرمناک گھٹنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باپ کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں مارا اپنی بیٹی کو آپ نے چھل سکتا ہوں مارا کیوں مارا کبھراری مجھے شروع مارے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آروپی پیتا جس نے اپنی بیٹی کو موت کے دیکھ سکتا ہے بھی ہے ایک شرمنا گھٹنا جو کرنال کے اچانی گاؤں میں ہوئی ہے اور پلحال پولیس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور آروپی کو پولیس گرفتار کر کے لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے گاؤں کے بھی کچھ لوگوں سے بات چیز کرنے کی کوشش کریں گے نشے میں رہتا تھا اور نشے میں اس نے اس واردات کو انجام دیا ایک شرمنا گھٹنا کرنال کے لوگوں جو جس طریقے سے ایک پیتا نے اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا فلحال پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے بیٹی کی عمر تقریباً دس سے بارہ سال بتائی جاری ہے اور فلحال اور پریوار کے جو تمام لوگ ہیں ان سے بھی ہم جاننے کا پریاس کریں گے کی کس وجہ سے اس نے اس گھٹنا کو اس واردات کو انجام دیا ایک شرمناک کرتوت ایک پیتا کی کیونکہ پیتا پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے آپ گاؤں کے ہی ہیں کیا کتنے سال کی گھڑی آتی یہ تو مرے نوزدس سال کی آلتک ging پیتا نہیں پیتا نہیں چور یہ نہیں پتا لگا کسی کہ آبی دیکھو کیسے گھڑ رہے ہیں مور رہے ہیں کہ نشک کو بھٹاوبیں داودیں باتاند Ник کہ چکر ہے بچوں گھرا میں battlefield گھڑ سخت listening کھڑت مردہ یا کردا دمکا دا جو ستے ہیں تو اس کا کوئی پتن لگا ہے ابھی جی گن ٹپل ہے یہ ریڈی لگتا ہے چاومین کی آیں یہ آٹھے پی آج ریڈی لگائی اور یہ دکانی نہیں خلی چک کو سے ہی کٹی نا رہا اور دیوار پدر کھیں مرگیں کتریہ کٹی موسیقا اپنے لڑکی پاہ گئے 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 گ کہ واردات کو انجام دیا جاتا ہے اور اپنی بیٹی کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے بتایا جا رہا ہے کہ چاکو سے اسے مارا ہے اس کا گلہ کاٹا ہے اور فلحال پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے پوست مارٹم ہاؤس میں بچی کے شب کو لے کر جائے جائے گا اور یہ تصویریں ہم آپ کو کرنال کے اچانی گاؤں سے بتا رہے ہیں جہاں پر بہت شرمناک گھٹناک کرنال کے اچانی گاؤں سے گاؤں سے جہاں پر ایک پتا نے اپنی بیٹی کو چاکو سے گلہ ریت کر اس کی ہتھیا کر دی ایک شرمناک کرتوت ہم آپ کو جہاں پر پتا کی بچی جو دس سال کی تھی اور وہ وہاں پر کھیل رہی تھی گاؤں کے لوگ بتا رہے ہیں کہ روجانہ کھیلتی تھی بچوں کے ساتھ لیکن ایک پتا اپنی بیٹی کو اس طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے فلحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے ایمبولینس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے اور بچی کے شب کو پوسٹ مارٹم ہاؤس لے کر جایا جائے گا پتا کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے اور جب ہم نے آروپی پتا سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں پر اکڑ رہے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاؤں کے کچھ لوگ پڑھتی تھی بچی پڑھتی تھی بچی جی بسے ماں چھوٹی چھوٹی تھی لوگ ڈانوں میں اس سے بچنے کے لیے اپنی لڑکیوں اپنے ساتھ لے جاتی جہاں اپنا کام کرتی ہے پوچہ جاڑو فارم میں تو آج پتا نہیں کیسے اس میں مشٹے کو چھوٹی آیا ہے ویسے تنگوں کی گھر چھوڑ کے چلے گئی آج یوں آج یہ کام کر دیا ہے سنا یہ میں کہہ رہا جی سرکار کوئی مدد کر دیو اس کو فانسی دے تو سردی پورا گاؤں تنگ ہے جس سے یہ سراب پی کر دوسرا کوئی مار پیٹ کر رہا ہے جی یہ سب سے گندہ دیو ہے ہمارے گاؤں میں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے بھی شراب پی کر کئی بار ہردنگ باجی کیا ہے ایسا گاؤں والوں کا آروپ ہے اور فیلحال پولیس موقع پر پہنچی ہے اور پورے معاملے کی جانچ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو معاملے کو سمجھا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر پیتا نے ایک بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور پریوار میں ماتم کا ماہول ہے اور جو ایمبولنس میں شو کو لے کر جایا جا رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی پریشانی ایک پیتا کے لیے ایک پریوار کے لیے جس کا جو پیتا ہے اس نے ہی اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس پتنی پر کیا بیٹ رہی ہوگی یعنی کہ جو اس کی ماں ہے بچی کی اس پر کیا بیٹ رہی ہوگی جو اس کی دادی ہے جو اس پر کیا بیٹ رہی ہوگی اس کے جو دادا ہیں جو پریوار کے اور تمام باقی صدق سے ہیں ان پر کیا بیٹ رہی ہوگی فیلحال ایک بری خبر جس سے ہم آپ کو بتا رہے تھے اور فیلحال پولیس سے بھی اس پورے معاملے میں ہم باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہے فیلحال ایمبولنس میں جو ہے لڑکی کے یعنی کہ جو مریتک لڑکی ہے اس کے شو کو لے کر جایا جا رہا ہے پوس مارٹم ہاؤس اور یہ تصویریں ہم آپ کو اچانی گاؤں سے بتا رہے ہیں جہاں پر ایک پتا ہی اپنی بیٹی کے لیے آروپی بن گیا ہتھیارہ بن گیا اور اس نے چاکووں سے اپنی بیٹی کی ہتھیا کر دی نام کیا تھا ہیٹی کا نپو پیار سے گڑیا کو نپو بھولاتے تھے اور فیلحال پولیس نے جو آر او پی پیتا کو گرفتار کر کے کر لیا ہے اور اس سے پورے معاملے کی جانچ وہ جو ہتیار تھا وہ بھی برامت کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی ہے اور پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور پورے معاملے کو سمجھا جائے گا اور آر او پی کو گرفتار کر لیا ہے اور جو ہتیار تھا وہ بھی بنامت کر لیا ہے نپو جو ہے وہ گڑیا کا نام بتایا جا رہا ہے جس کی ہتیا کی گئی ہے اور فیلحال گڑیا کے شو کو قبجے میں لے کر پوس مات تو یہ پوری آپ کو خبر دکھا رہے ہیں کرنال کے اچانی گاؤں سے جہاں پر ایک پیتا نے اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا دس سال کی بچی تھی جسے موت کے گھاٹ اتار رہا ہے چاکووں سے گود کر اس کی ہتیا کی گئی ہے گلا ریت کر ہتیا کی گئی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک پیتا پر اپنی بیٹی کو آگے بڑھانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اور ایسے میں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے پیتا ہی حیوان بن گیا اپنی بیٹی کے لیے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ایک پیتا جس پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اپنی بیٹی کو آگے بڑھانا ہے آگے پڑھانا ہے اسے نوکری کروانی ہے لیکن ایک پیتا ہی اپنی بیٹی کے لیے حیوان بن جاتا ہے ہتیارہ بن جاتا ہے اور اپنی دس سال کی پیاری سی گڑیا کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے چاکووں سے گود کر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے دس سال کی بچے آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی ہوتی ہے جس کی کلکاریاں گھر میں جب گونجتی ہیں تو گھر چہک اڑتا ہے پڑوسی کے جو بچے ہیں وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں تو گھر میں رونک بنی رہتی ہے لیکن ایک بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے گاؤں کے کچھ لوگ ہیں ان سے باتچیت کرنے کا پریاس کریں گے آنٹی آپ کو کیا جانکاری ملی تھی جس کے بعد آپ یہاں آئے کیا کرتا تھا بیاکتی جو جس نے پیتا تو آپ کو کیا پتا چلا آپ یہیں پہ رہتے تھے تو پیتا نے ہی بیٹی کو چاکو سے مار دیا آپ سمجھ سکتے ہیں گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی ہیں ایک پیتا پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے اپنی بیٹی کو آگے بڑھائے اور پیتا نے ہی ایک بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا بہت 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 کیا اسے نا تو ہمنا ہمارے کو تو بات میں پتا چلا دیوار کے اوپر رکھے لڑکی ناڑ اور چکو سے کار دی اور پھر جب ہم آئے نا ہم کہا ہے نا کہ ختم ہو گیا ختم ہو گیا کوئی نہیں جا اوپر میں نے اس کو ختم کر دیا پھر جب سبھی پبلک آگا جانے کی چونکہ چکو لے رہا تھا چکو کی وجہ سے کوئی آگے نہیں جا رہا تھا کبھی کسی کا مار دے چکو پھر جب لڑکی کار دیا تو پبلک کو بھی مار سکتا تھا اس وجہ تھا کہ کوئی نہیں گئے پھر جب ہم نے پولیس کو فون کیا پولیس آگے پولیس آنے کے بعد پبلک کو باہر نکال دیا اور اس کو پکڑ دیا نشے میں تھا نشے میں تھا کیا کام کرتا تھا یہ چومین کا کام کرتا ہے چومین کی دکان بنا رکھی ہیں اپر اڑے پر دکان وہاں دکان کرتا تھا کیا نام تھا چترپال چترپال بھی باتچیت کرنے کا پریاس کریں گے اور بھی گاؤں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی باتچیت کرنے کا پریاس کریں گے ان کا کیا کہنا ہے اور کیوں اس واردات کو اس نے انجام دیا آپ کی گڑیا تھی کیوں مارا کیا میں تو کام پہ گئی تھی ابھی دس منٹ بھی نہیں ہوئی تھی کھیل تو میں چھوڑ کر کچھ بھی نہیں مجھے پتا ہوتا ہے ایسا ہو جگہ میں اپنے کو اپنے جب تھی اسے کم جندی دوران دیں کیا نام تھا نپیا آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ماں کے لیے کتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے کیونکہ ماں بچی سے کافی امید لگا کے رکھتی ہے اسے آگے بڑھاتی ہے پڑھاتی ہے لکھاتی ہے اور کرنال کے اچانی گاؤں کے اندر ایک آروپی پتا ہتیارہ پتا اپنی بیٹی کے لیے بن جاتا ہے اور اپنی دس سال کی گڑیا کو نویہ کو موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے یہ تصویریں ہم آپ کو اچانی گاؤں سے دکھا رہے ہیں آپ بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں تمام لوگ جو گاؤں کے رہنے والے ہیں ان سے باتچیت کرنے کا پریاس کرتے ہیں جو گاؤں کی کچھ اور مہی لائیں ہیں جو یہاں رہے ہیں آپ گاؤں کے ہی ہیں چھوڑی کی چھوڑی کی چھوڑی کیا پتا نہیں میرے دور اکھے لنے چاہ پانی کھا پی کھا ایل نے بولی دا چی میں خیت میں جاؤں لکی نہ بھی لے جو میں نے کہا امنا بیٹا مکھا لکی نہ لے جی اتنا جانو جا میں نے سوچے اس کی ممی ہو رہی ہے ارے لے پاپے نہ رکھا مارے نوکا چھوڑی مار دی چھوڑی مار دی میں نے جا کر دیکھا میں نے جا کر دیکھا چھوڑی دور ایل نے میرے گرڑ کا کھڑوں گئے میں نے پھر دیکھے نہیں گئے میں تو نہیں چاہی پھر میں نے بولی دور ایل نے چھوڑی بلائی ہے مکہ دیکھو نبو مار دی جا کر اس کی ممی کینگا چھ سال کی تھی چھ سال کی تھی آٹھ سال کی تھی آپ برشتے دار ہے آپ برشتے دار ہے آپ دی گاؤں میں رہتے تھے اچھا آپ کیا جانکاری ملی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ پھر کچھ کر دیا میں دیکھنے گئی نا میرا کو دیکھنے گئے میں اس کو بلانے چلی گئی چاکو سے مارا ہے چاکو سے کیا کوئی کارن بتایا کیوں گو سے ملے گا شراب پی رکھی تھی شراب پی کر رکھا وہ تو کیا کام کرتا تھا کام کو پسٹا ماریا تیرے میرے برگے کا آن کا میرے بستن چک باپانی دے دیتی ایک پریوار کے لیے کتنی بڑی دکھ کی بات ہے ایک آٹھ سے دس سال کی بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اسی کا پیتا جس پر ذمہ داری ہوتی ہے بیٹی کو پڑھانے کی بیٹی کو لکھانے کی بیٹی کو آگے بڑھانے کی اور باپ ہی حیوان بن جاتا ہے دس سال کی معصوم چھوٹی بچی جس کی وجہ سے گھر میں رونک بنی رہتی ہیں اس کی کلکاریوں کی وجہ سے گلی کے اندر بچے اس کے ساتھ کھیلتے تھے لیکن کچھ دیر پہلے ہی ایک آروپی پیتا جس کا نام چھترپال بتایا جا رہا ہے جو گاؤں میں ریڈی لگاتا تھا چاومین برگر کی اس نے اپنی بیٹی کو چاکوں سے اس کا گلہ ریت کر ہتھیا کر دی پھلحال پولس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور بچی کے شب کو قبجے میں لے کر پوس مارٹم ہاؤس بھیج دیا ہے آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹ سکتے ہیں آپ انہیں سمجھا سکتے ہیں لیکن اس طریقے کا قدم آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو سمجھئے کہ اگر پڑھائی میں بھی کم نمبر آتے ہیں تو وہاں بھی اپنے بچوں کو سمجھائیے لیکن اس طریقے سے کوئی باپ حیوان بن جاتا ہے اپنی بیٹی کے لیے تو آپ دکھ سمجھ سکتے ہیں اس پریوار کا باقی جنوں کا پھلحال بچی اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن آروپی پیتا کو گرفتار کر لیا ہے اور گاؤں کے تمام لوگ اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ آروپی پیتا کو سکت سے سکت سجا ملنی چاہیے کرنال بریکنگ نیوز کے لیے کرنال سے ہی مانشو نارنگ